تو آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ ڈائیبیٹیز کے لیے سب سے بیسٹ پیکج کون سا ہے کافی کومنٹس آ رہے تھے کہ ڈائیبیٹیز کے لیے کوئی بیسٹ پیکج بتائیے جس میں شوگر سے ریلیٹڈ سارے ٹیسٹ ہو جاتے ہوں تو ڈائیبیٹیز پیکج کے بارے میں آج ہم بھی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو لوگ نئے ہیں چینل کو سسکرائب کر دیں ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ ڈائیبیٹیز کا جو سب سے بیسٹ پینل ہے وہ آپ کو کون سا کرانا چاہیے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں ڈائیبیٹیز کا جو پینل ہے اس کو آپ سرچ کرنا ہے آپ تو ویب سائٹ پہ جائے ویب سائٹ پہ جا کے آپ جیسے سکرول ڈاؤن کریں گے تو ڈائیبیٹیز پہ آپ کلک کریں گے اپشن دیو اس میں کافی سارے پیکجز آ رہے لیکن میں آپ کو جو ہے سب سے اچھا پیکجز بتا رہا ہوں ڈائیبیٹیز جو پینل ٹو ہے یہ آپ کو سیلیکٹ کرنا ہے تو اس میں آپ کو انفورمیشن دی ہوئی ہے ساری پری ٹیسٹ انفورمیشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کوئی بھی پیکجز سیلیکٹ کرتے ہیں یہ ڈائیبیٹیز کے لیے نہیں ہے یہ باقی پیکجز کے لیے تو آپ کو منڈیٹ رہے کہ آپ کو فاسٹنگ میں جانا ہے ٹویل آرز فاسٹنگ یعنی بارہ گھنٹے کی فاسٹنگ پہ جانا ہے وہ آپ کو کیسے کور کرنا ہے اوورنائٹ فاسٹنگ رہے گی تو دہ بیسٹ ہے کافی لوگ رات کو ایک بجے سوتے ہیں اور دن میں گیارہ بجے اٹھتے ہیں اس کے بعد وہ ٹیسٹ کرنے تو ایسا نہ کریں اوورنائٹ فاسٹنگ کریں تھوڑا جلدی سویں جلدی کھائیں اور صبح جلدی ٹیسٹ کریں تو جو ریزلٹ ہیں وہ بیٹر آتے ہیں کافی اچھے ریزلٹ آتے ہیں تو آپ رات کو دنر جتنا جلدی کریں گے صبح اسی ٹائم جس ٹائم آپ نے رات کو دنر کیا صبح اسی ٹائم جا کے آپ کو سیمپل جو ہے کلیکشن کرانی ہے تو ریزلٹ آپ کے اچھے ہیں گے تو یہ ٹویل آرز فاسٹنگ جو ہے اس کے لیے منڈیٹری سبھی پیکز کے لیے کوئی بھی پیکز لے لیں لیکن ہم بات کریں ڈائیبٹیز پینل ٹو کی تو آپ جب بھی ڈائیبٹیز سے ریلیٹیڈ ٹیسٹ کرانے ہیں پورا پینل کرانا ہے تو آپ کو ڈائیبٹیز پینل ٹو ہی بولنا ہے کسی بھی لالپیت لیب کے سینٹر میں جا کے ایک چیز دھیان رکھیں ڈائیبٹیز پینل کافی بار ان کے پاس سرچ نہیں ہوتا تو آپ ان کو ٹیسٹ کوڈ بتا دیں جس کا کہ ٹیسٹ کوڈ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں Z286 یہ ٹیسٹ کوڈ ہے اور اس کا جو پرائز آئے گا وہ 2600 یعنی 2600 روپے کا یہ ٹیسٹ ہے ریپورٹنگ ٹائم اس کا نیکس ڈے ہے ایوننگ میں بھی آ جائے گی اگر آپ نیئر بائی پروسسنگ لیب کے سیمپل دے رہے ہیں تو وہ جو ہے آپ کی ریپورٹ سیم ڈے بھی آ سکتی ہے جو لوگ سیمپل کلیکشن کرتے ہیں ان کے لیے میں بتا دوں کہ اس میں جو ٹیوبز کیا کیا چیئے ہیں اس کے لیے 2 ایمل پلازما گری ٹوپ جو ہے سوڈیم سائٹریٹ چاہیے فاسٹنگ کے لیے پی پی کے لیے الگ سے دینا ہے ایک سسٹی چاہیے کچھ بائیو کیمسٹی کے ٹیسٹ بھی ہیں اس میں ایک ایڈیٹی ہے چاہیے کچھ ہیمیٹالوجی کے بھی ٹیسٹ ہیں اور یورین سیمپل چاہیے تو یہ سارے کلیکشن اس میں یعنی کہ آپ کو یورین کا سیمپل دینا ہے اور بلڈ کا سیمپل دینا ہے اب تھوڑا سا اچھے سے سمجھیں گے کہ اس میں ٹیسٹ کون کون سے کار ہو رہے ہیں تو یہ جو ویب سائٹ پہ ہے اس میں آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کیونکہ اس میں یورین کے کافی سارے ٹیسٹ جو ہیں الگ الگ سے دیے ہوئے ہیں تو اس میں سمجھنے میں پروبلم ہے میں آپ کو تھوڑا سا اس میں سمجھاتا ہوں تو یہ دیکھئے ڈائیوٹیز پینل 2 اس میں میں نے سیمپل کے بارے میں بتا دیا کہ کیا کیا سیمپل چیئیں گے اب میں اس میں آپ کو ٹیسٹ بتا دیتا ہوں دیکھئے اس میں کامپوننٹ کیا کیا آئیں گے ٹیسٹ کون کون سے آئیں گے سوگر فاسٹنگ یعنی کہ آپ کھالی پیٹ جائیں گے تو سوگر فاسٹنگ آپ کو سیمپل دینا ہے اسی کے ساتھ آپ کا اس میں سوگر پی پی بھی ہوگا جو کیا آپ کو نازتہ کرنے کے ایک گھنٹہ 45 منٹ سے لے کے دو گھنٹے یعنی کہ جو اس کا ٹائمنگ ہے وہ آپ کو جو کلیکشن وہ آئے ہے وہ جو سیمپل کلیکشن کرے گا وہ آپ کو بتا دے گا تو یہ سیمپل آئے گا HbA1C جو تین مہینے کی شوگر ایوریز ہے وہ آئے گا اس میں یورک ایسڈ یہ کڈنی کے کمپوننٹس ہیں کریٹنین جو جروری ہوتے ہیں یہ دونوں اس میں انکلوڈ ہیں یہ آئیں گے کولسٹرول HDL LDL کیلکولیٹڈ جو کی اپنے ہارٹ کے ہیں کیونکہ شوگر جو ہے کڈنی اور ہارٹ پہ زیادہ ایفیکٹ ڈالتی تو یہ ٹیسٹ اس میں انکلوڈ کیے گئے ہیں کولسٹرول آ گیا HDL LDL اور ٹیگلسٹرول تو یہ سارے ٹیسٹ اس میں کور ہو گئے لاسٹ ٹیسٹ ہے ہمارا مایکرو الیبومن جو یورین مایکرو الیبومن کیونکہ شوگر میں کیا ہوتا ہے جو پروٹین ہے وہ ریز ہونے لگ جاتا ہے یعنی کہ یورین میں پروٹین آنے لگتا ہے تو یہ ٹیسٹ کافی ایمپورٹنٹ ہے مایکرو الیبومن جو ہے یورین سے ہوگا تو یہ آپ کا اس میں انکلوڈ ہے اور یورین روٹین جس میں آپ جو پہلا پکچر دیکھ رہے تھے اس میں کافی سارے ٹیسٹ دیئے ہوئے تھے جو ہمیں سمجھ نہیں آرہے تھے کہ پی ایچ یورین پروٹین یہ دیکھیں یہ سارے اس میں تو یہ یورین کے جو ہیں سارے اس میں سیمپل دیئے ہوئے مایکرو الیبومن کے لئے آپ کو فرسٹ مورننگ یورین سیمپل ریکوائرڈ ہے یہ آپ فرسٹ مورننگ پہلے آپ کنٹینر لے جائیں اور پھر جا کے یہ سیمپل کلیکشن دیں تو یہ جو ہے سب سے بیسٹ پیکیز ہے اس کو آپ اگر انڈویزل آپ الگ سے کراتے ہیں تو یہ آپ ہو سکتا ہے تھوڑا کوسٹلی پڑ جائے لیکن جب پیکیز میں کرائیں گے تو یہ آپ اچھے ریٹ پہ مل رہا ہے تو آپ یہ دائیبیٹیز کے لئے جو یہ پیکیز کرا سکتے ہیں ایک دیکھیں اس میں یورین کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے اگر آپ کو ڈائیبیٹیز پینل ون کرانا ہے یورین کا کوئی ٹیسٹ نہیں کرانا تو یہ تیرہ سور پہ گئے جس میں کی شگر فاسٹنگ پی 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 اچ بی آنسی ٹرائگلس رائیڈ کریٹنین یوریا کولسٹول یہ سارے ٹیسٹ انکلوڈ ہو جائیں گے تو میں نے ساتھ آپ کو ڈائیبیٹیز پینل ون بھی بتا دیا اور ٹو جو میں نے آپ بتائی دیا تو آپ فاسٹنگ میں جا کے پروپر یہ سیمپل کریں ایک چیز کا دھیان رکھے کہ جب بھی آپ سیمپل دے کے گھر جاتے ہیں اور آپ کو ناستہ کرنے دو گھنٹے کے اندر آنا ہے جیسا انہوں نے ٹائمنگ بتائے تو آپ کو ناستہ جو کرنا ہو تا وہ ایک ہی بار کرنا ہوتا ہے ایسا نہیں آپ کچھ ٹی وغیرہ جا کے لے لیں اور پھر بعد ناستہ کرنا اور جب ناستہ آپ سٹارٹ کریں تو وہ ٹائم آپ کو نوٹ کرنا ہے اور اس کا ایک گھنٹہ 45 منٹ بعد آپ کو سیمپل کلیکشن کرا لینی ہے زیادہ ٹائم بھی نہیں ہونا چھئے دو گھنٹے سے اوپر بھی نہیں ہونا چھئے اور ایک گھنٹہ 45 منٹ سے کم بھی نہیں ہونا چھے تو یہ انفورمیشن تھی ویڈیو میں آپ کو اچھی لگی ہوگی تو آپ اس کو ویڈیو کو اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر کیجئے تاکہ ہم بھی موٹیویشن ہو اور ویڈیو آپ کو پروائیڈ کرا سکے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بائی